دوستو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جب دشمنان اسلام اس دین حق کو غلط ثابت کرنے کے لیے نت نئے جتن نہ کرتے ہوں مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور سامنے لاتی رہتی ہے کہ مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پاتے چنانچہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہزاروں لاکھوں غیر مسلم اس دین فطرت کی جانب کھیجے چلے آتے ہیں اور کلمہ حق پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں ویورز ہر اہل ایمان جانتا ہے کہ ہمارے دین کا بنیادی رکن نماز ہے اور ہم سب آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نماز کی کچھ ایسی کرامات کچھ ایسے موجزے شیئر کریں گے کہ جنہیں دیکھ کر نہ صرف آپ کا ایمان تازہ ہوگا بلکہ نماز کی جانب آپ کی رغبت مزید بڑھے گی لیکن ویڈیو کی بقاعدہ شروعات سے پہلے آپ ریڈ بڈن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی معلوماتی اسلامی اور تاریخی ویڈیوز آپ تک روزانہ کی بنیاد تک پہنچتی رہیں دوستو نماز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسا حکم ہے کہ جس میں کسی صورت بھی معافی نہیں ہے کسی کو اس پر استثناء حاصل نہیں ہے اگرچہ سفر و حضر میں کچھ ریلیکسیشن ضرور ہیں مگر نماز کو چھوڑنے کی قطعی اجازت نہیں اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرنے کے اس بہانے اس طریقے کی ہر صورت پابندی ضرور کرتے ہیں اور پھر یقیناً اللہ کے یہی ولی ہیں کہ جن کے طرز عمل سے متاثر ہو کر غیر مسلم بھی اسلام کی حقانیت کے معترف ہو جاتے ہیں اسی طرح اللہ کا ایک محبوب بندہ ایک رشین ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا جو مسافروں سے کھجا کھج برا ہوا تھا کئی ہزار فٹ بلندی پر اچانک جہاز کے دونوں انجن کام کرنا چھوڑ گئے اور جہاز کے پائلٹ نے حفاظتی نکتہ نظر سے تمام مسافروں کو سیٹ بیلٹ باننے کا حکم دے دیا جہاز نے ہچکولے کھانا شروع کیے تو مسافروں کو اپنی موت سامنے نظر آنا شروع ہو گئی چنانچہ ہر طرف چیخ و پکار شروع ہو گئی جہاز کے پائلٹ نے بلاخر جہاز اپنے کو پائلٹ کے حوالے کیا اور مسافروں کو دلاسہ دینے کے لئے کوکپٹ سے کیبن کی جانے بایا پیسنجر کیبن میں تو گویا قیامت سغرہ کا منظر تھا ہر شخص کو اپنی جان بچانے کے لالے پڑے ہوئے تھے چیخ و پکار کا عالم تھا مگر اسی دوران جہاز کا پائلٹ ایک منظر دیکھ کر حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا وہ منظر تھا کہ جہاں سب لوگ انچی انچی آواز میں مدد کے لئے پکار رہے تھے تو وہیں ایک شخص نہائیت خاموشی اور اتمنان کے ساتھ اپنی سیٹ سے نیچے اتر کر سر فرش کے ساتھ لگائے ہوئے جھکا ہوا تھا کبھی وہ پورے قد سے کھڑا ہوتا اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتا اور پھر کبھی واپس اسی پوزیشن میں چلا جاتا جب وہ شخص اپنے اس پرسرار عمل سے فارغ ہوا تو جہاز کا پائلٹ اس سے مخاطب ہو کر اسے کہنے لگا کہ جب تمام لوگوں کو جان کی فکر پڑی ہوئی تھی تو تم یہ کیا عمل کر رہے تھے اس مسلمان مسافر نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا کہ میں اپنے رب کے سامنے نماز ادا کر رہا تھا اس پائلٹ نے جوابی سوال دھاگا کہ تم نے اپنے رب سے کیا مانگا تو مسافر بولا کہ میں نے اپنے رب سے اس کا رحم مانگا ہے اور تم فکر مت کرو یہ جہاز بے خیر و آفیت اپنی منزل تک ضرور پہنچے گا پائلٹ اس شخص کے اعتماد اور اس کے پرسکون لہجے سے بے حد متاثر ہوا اور واپس اپنے کوکپٹ میں چلا گیا وہاں جا کر اس کی حیرت کے انتہا نہ رہی کہ جہاز کے دونوں انجن دوبارہ سے کام کرنا شروع ہو چکے تھے اس نے جہاز کو سنبھالا اور جب جہاز بحفاظت زمین پر لینڈ کر گیا تو وہ پائلٹ دوبارہ اسی مسلمان مسافر کے قریب پہنچا اسے اپنے ساتھ لیا ایک قریبی مسجد کا رخ کیا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا گویا ہزاروں فٹ بلندی پر جہاز کے دونوں انجنز کا بند ہو جانا اس پائلٹ کے راہ حق کے جانب آنے کا محض ایک بہانہ بن گیا اور سینکڑوں لوگوں کی جان کس طرح ایک مسلمان کے اخلاص بھری دو رکعت نماز نے بچا لی اور یہی وہ نماز کی کرامت تھی جس نے ایک غیر مسلم پائلٹ کو بھی متاثر کر دیا دوستو نماز کی کرامت ہی کہ حوالے سے ایک اور تاریخی واقعہ آپ کی نظر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں بازشاہ تھا جسے اپنی خوبرو شہزادی کے لیے ایک نیک اور بہترین انسان کی بطور داماد تلاش تھی اس نے اپنے سب سے اقل مند وزیر کو بلا بھیجا اور کہا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے میری بیٹی کے لیے بہترین شخص تلاش کرو ورنہ تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا وزیر نے بادشاہ کا حکم سن کر سر تسلیم خم تو کیا مگر ساتھ ہی اسے اپنی جان کی فکر پڑ گئی کہ اگر وہ کوئی شخص غلط انسان نکلا تو اس کا اپنا سر کلم کر دیا جائے گا بہت دیر سوچنے کے بعد وہ اقل مند وزیر اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ مساجد کا رخ کرے گا اور وہاں پر دیکھے گا کہ اگر کوئی نوجوان وہاں پر آ کر قیام اللیل یعنی راتوں کو رکتا ہے تو یقیناً وہ ایک متقی اور پرہیزگار شخص ہوگا اور بادشاہ کی بیٹی کے لیے مناسب آدمی ہوگا چنانچہ وزیر نے اپنے فوجی دستے کو حکم دیا کہ شہر کی جامعہ مسجد کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور جو ہی کوئی نوجوان وہاں عبادت کی غرص سے اندر داخل ہو تو اسے تب تک واپس نہ جانے دینا جب تک میں وہاں پر نہ آ جاؤں وزیر کے حکم پر وہ فوجی دستہ جامعہ مسجد کے باہر چھپ کر بیٹھ گیا اسی دوران ایک نوجوان چوری کرنے کی غرص سے جامعہ مسجد پہنچا اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا رات کے پچھلے پہر جب مسجد تمام نمازیوں سے خالی ہو گئی تو وہ اپنی چوری کے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے لگا دوسری جانب فوجی دستہ یہ سمجھنے لگا کہ اس رات کے پہر میں صرف ایک نوجوان عبادت کی غرص سے مسجد میں موجود ہے چنانچہ انہوں نے فوری طور پر مسجد کے گیٹ کو تعلہ لگا دیا اور وزیر کے جانب آدمی دوڑایا وزیر کے یہ معلوم ہونے کے بعد کہ اس کا مطلوبہ شخص جامعہ مسجد میں موجود ہے تو اس کی خوشی کے انتہا نہ رہی وہ فوری طور پر اپنے فوجی دستے کو ملنے آیا مسجد کا بیرونی گیٹ کھلوایا اور دستے کو لے کر اندر داخل ہو گیا دوسری جانب وہ نوجوان یہ سمجھا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے وہ مسجد میں چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے چنانچہ اب اس کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں گے اس نے فوری طور پر اس مسئیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے نماز کی نیت باندھ لی اس نوجوان کے نماز کے احترام میں وہ فوجی دستہ اور وزیر اس کے چند قدم کے فاصلے پر ہٹ کر کھڑے ہو گئے لیکن وہ نوجوان اس قدر خوف زدہ تھا کہ اپنی نماز ختم کرتا تو فوراں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور اگلی نماز کی نیت باندھ لیتا اسی وقت وزیر دل ہی دل میں انتہائی خوش ہو رہا تھا کہ یہ ایک متقی اور پرہیزگار نوجوان اسے مل گیا ہے جو شہزادے کے روپ میں یقیناً بادشاہ کو پسند آئے گا اور اس بات سے خوش ہو کر بادشاہ بھی وزیر کو انعام و کرام سے نوازے گا نوجوان چور نے جب یہ مسئبت اپنے سر سے ٹلتے ہوئے نہ دیکھی اور فوجی دستہ وہیں پر موجود رہا تو وہ نماز کے بعد گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا آہو بقا کرنے لگا کہ اے میرے اللہ تو میرے گناہ بخش دے اور اگر تم یہ مسئبت میرے سے ٹال دے تو میں آئندہ تیرا فرما بردار بندہ بند کر زندہ رہوں گا اس نوجوان کی گڑ گڑاتے ہوئے دعا ختم ہوئی تو وزیر اور فوجی دستہ آگے بڑے بغیر اسے مخاطب کیے اپنی تحویل میں لیا اور لے کر بادشاہ کی جانب چل پڑے بادشاہ نے اس سے ملتے ساتھ ہی پہلا سوال یہ پوچھا کہ اے نیک شخص کیا تم میری بیٹی سے نکاح کر کے میری سلطنت کے وارث بننا چاہو گے وہ نوجوان حق کا بکہ رہ گیا حیرت کے عالم میں اس نے بادشاہ سے یہ دریافت کیا کہ اس پر یہ کرم اور نوازش کیوں ہے بادشاہ نے جواب دیا کہ تم ساری رات مسجد میں عبادت میں مصروف رہے اور مجھے اپنی بیٹی کے لیے کسی ایسے ہی نیک اور پرہیزگار نوجوان کی ضرورت تھی مجھے مکمل یقین ہے کہ میرے بعد تم میری ریایہ کا مکمل خیال رکھو گے اور نیک دلی کے ساتھ ان میں عدل و انصاف کو قائم رکھو گے اس بات کا سننا تھا کہ وہ نوجوان اللہ کے حضور دوبارہ سجدے میں گر گیا رو رو کر اللہ سے کہنے لگا کہ میں نے صرف اس مسئیبت سے بچنے کے لیے دکھاوے کی نماز عطا کی میں تیرے گھر چودی کی نیت سے داخل ہوا لیکن پھر بھی تُو نے مجھے معاف فرما کر مجھ پر اتنا کرم کر دیا اور اگر میں واقعہ تن خالص دل کے ساتھ تیری عبادت کرتا تیرا ذکر کرتا تو تُو مجھے جتنا نواز تھا اس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں تو خواتین حضرات وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے پسندیدہ ہوتے ہیں جن کے روز و شب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اس کی عبادت میں گزرتے ہیں اور پھر انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس ظاہری دنیا میں بلکہ اس عبدی اور ہمیشہ قائم رہنے والی دنیا میں نوازتا ہے دعا ہمیشہ یہی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیکوکاروں میں شامل کر لے اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز کی کرامات کے حوالے سے یہ چند قصے تھے جسے بہت سے لوگ محض داستانے قرار دے سکتے ہیں ہم سب بھی یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان میں حقیقت کتنی ہے اور مبالغہ کتنا لیکن ایک بات ضرور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز پر اس سے بھی بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے اور وہ انعامات نہ صرف اس دنیا بلکہ آخرت میں بھی ملتے ہیں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اردگیت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے